چلیے بات کرتے ہیں اگلی خبر کی سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادف نے پریس کانفرنس کر کے حکومت پر نشانہ سادھا ہے اکھلیش یادف نے کہا ہے کہ دو ہزار بائیس میں بدلاو ہونا ہے اور یہ عوام چاہتی ہے انتخابات جیتنے کے بعد بی جے پی نے اپنا سنکلپ پتر پلٹ کر نہیں دیکھا ہے کسان آندولن کر رہے ہیں لیکن بی جے پی وہ قانون نافذ کرنا چاہتی ہے جس سے کسانوں کی کھیتی چھن جائے گی سرکار کو پروہ ہی نہیں ہے اتر پردیش میں جس طرح کسانوں کو کچلنے کا کام کیا جا رہا ہے اس کے بعد قانون کچل رہے تھے انہیں اور موقع مل گیا تو آئین بھی کچل دیں گے تو آج یہ الزام لگائے گئے ہیں اکھلیش یادف کی طرف سے سرکار پر جس طریقے سے کسانوں کو لے کر بھی لگاتار آواز اٹھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اکھلیش یادف اور آج بھی اسی سندھر میں انہوں نے یہ خاص بیان دیا ہے جانے والے سمیہ میں دو ہزار بائیس میں بدلاب ہو کے رہے گا اور یہ جنتہ نے تیہ کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کچھ بھی کر لے کچھ بھی جھونٹ پھیلالے کچھ بھی ساجش کر لے بھارتی جنتہ پارٹی کچھ بھی سڑیان کر لے لیکن یہاں کا کسان اور گریب اس وقت بھارتی جنتہ پارٹی کا صفایہ کرنے کا کام کرے گا یاد ہوگا جب کرونا کی بیماری میں جس طریقے سے دروازے بند ہو گئے بند رہنا پڑا ہمارے مزور کہاں سے نہیں چل کر کے آئے گجراس سے چل کر کے آئے مہاراست سے چل کر کے آئے پنجاب سے چل کر کے آئے لیکن اس سرکار نے مزوروں کی مدد نہیں کی پیدل پیدل چلے گئے گھر پہ اسی طرح کسانوں کے سامنے سنکٹ ہوا بیماری میں سب کچھ بند ہو گیا کارکھانے اُگدیو لیکن ہمارا کسان کھیتی کرتا رہا اور یہی کسان جب کھیتی کرتا رہا اسی کی وجہ سے ہمارے دیش کی ارث وغصہ بچ گئی بتاؤ اور اب آپ کو غازیپور سے اہم خبر بتا رہے ہیں غازیپور میں اکھلیش یادف کی رتھیاترہ کو اجازت نہیں ملی ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں پی اے موڈی کے پروگرام کا حوالہ دیتے ہوئے اجازت نہیں دی گئی ہے رتھیاترہ کو سولہ نومبر کو ہونی تھی اکھلیش یادف کی رتھیاترہ سولہ نومبر کو پکھنپورا میں ہونی ہے اکھلیش یادف کی ریلی انساری بردرز کے حلقے میں ہونا ہے سماجوادی پارٹی کا اہم پروگرام اور فلحال اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے غازیپور میں اکھلیش یادف کی رتھیاترہ کو اجازت نہیں دی گئی ہے پر شاسن کی طرف سے پی اے موڈی کے پروگرام کا حوالہ دیا گیا ہے تو سولہ نومبر کو ہونی تھی اکھلیش یادف کی رتھیاترہ سولہ نومبر کو پکھنپورا میں اکھلیش یادف کی ریلی ہونی ہے اور انساری بردرز کے حلقے میں سماجوادی پارٹی کا اہم پروگرام رکھا گیا ہے اس خبر پر زیادہ جانکاری زیادہ باتچیت کے ساتھ ہمارے ساتھ سماجوادی پارٹی کے پورو نیتا اومپرکاش سنگھ جڑ گئے ہیں اومپرکاش جی آج اکھلیش یادف کی رتھیاترہ کو اجازت نہیں دی گئی ہے کیا کہیں گے سر یہ سارا سور تانہ تفاہی ہے اور میں ایسا نہیں سکتا ہوں جب محانی پتیز کے پہان منتریوں جھاٹن کر چکے ہیں جبکہ ست یہ ہے کہ ستر پرشن گھن کا ونٹن کسانوں کا محانی اکھلیش یادوں نے دیا الائیمنٹ انہوں نے دیا ٹینڈر انہوں نے کیا سب کچھ انہوں نے کیا اور دھاتن کے بعد یہ بھی اکھلیش جی اس روڈ سے جانا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ روڈ میں کیا ہے اس روڈ کو کون بنوایا ہے ان لوگ اس بات کا دوت ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ لوگ چاہتے کیا یہ لوگ تو اندھیر پر نگری چوپٹ راجہ کی طرح حکومت چلا رہے ہیں کہ حکومت میں کسی کو نعائی ملنا ہم کو لکھتا ہے کہ سمبھے نہیں ہیں تو سر آپ لوگ بات میں چلے جائیے گا ابھی اسی موقع پر جانا ضروری ہے جبکہ پی اے موڈی کا یہاں پر دورہ ہونا ہے تو کیوں نہ کھلیش یادا کچھ دن بعد یہاں کا دورہ کر لیں یہ دیکھیں کہ یہ اوڈھاتن کے بعد ہی تو کئی لکھا نہیں ہے کہ اوڈھاتن کے بعد کوئی نہیں جا سکتا ہے یا سمجھواجی پارٹی کے لئے ارود نہیں ہے وہ اوڈھاتن کر کے جا رہے ہیں اس کے بعد ہم میٹنگ کر کے جا رہے ہیں تو اس کے پر کوئن ہم تو اٹھاتن کرنے جا نہیں رہے ہیں یہ ضروری نہیں ہے تو اٹھاتن کر کے جائے تو ہم نہ جلیں یا ہم نہ جلیں یا ہم جل سبھان نہ کریں ہم تو اٹھاتن کرنے جا نہیں رہے ہیں ہم ان کو اس بات کا طرح ہے کہ انہوں نے ابھی تک پورے پانچ سال میں کوئی پورٹی پیسہ نہیں جو پورے کیا ہوں تو امپرکاش جی اب آپ یہ ریلی کریں گے یا نہیں کریں گے اجازت تو آپ کو نہیں دی گئے پرشاہن کی طرح سے ہر آلت سے کریں گے ہر طرح سے کریں گے ہم لوگ ہر طرح سے تیار ہیں تو ہر طرح سے لگائے تو ہر طرح سے تیار ہیں اور یہ سارا سر طرح سے تیار ہیں باہر مانتری جی آئے ہم جہاں جانتے ہیں ہنے کیا تقلیت co ان کے پاس چلے جاتے ہیں لیکن ہم لوگ نے ص replen banker اور اس کے پاس ہم لوگ جائیں گے روٹ پ شکر روٹ گے ورکر ہمارہ رشتی مشہ لیکن ہیں تو سر ایسے وقت پر ہی کیوں جانا جبکہ تناف کی ستھی بن سکتی ہے ایک طرف کیونکہ اگر سیکیورٹی کو دیکھا جائے تو اس کا بھی خاص دھیان رکھنا پڑتا ہے تو جب پی اے موڈی کی ریلی ہونی ہے اس کے باوجود آپ اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں ہمیں بھی بھائیا اسی وقت جانا ہے اس کے بعد ہم بالکل نہیں آئیں گے تو اس چیز کا دھیان بھی رکھنا چاہیے نا سر ہمارا جو کارکرف ہے بھارت کی بات ہے ان کا اکام صبح کا ہے اس سے عجازم گرمیں انہوں نے بھی جائے گا سپنا کر کے ہمیں ہمیشہ تاک چلے گئے تو اب ان کو کیوں درد ہے جی تو اب پرکار جی تو ہم اس دن جائیں گے تو اس سے کوئی گناہ آثوری ہے ہم تو ام پرکاش جی اب آپ کی کیا کچھ تیاری ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جائیں گے ہی ہم پورا تیاری ہے ہم جائیں گے اور پیٹن کریں گے ہاں تو جب اجازت نہیں دی جاری ہے تو پھر کیسے جائیں گے سر اجازت نہیں دی جائیں گے تو کیا تیس کے لوگوں نے بیلوز نہیں کیا اب آپ غلط کانون لگتے ہیں پالت گرائیں گے تو ہم اس کو توڑیں گے ہم ام پرکاش جی ام پرکاش جی ام پرکاش جی ابھی حال ہی میں اکھلیش یادب کا ایک بیان سامنے آیا تھا آپ نے بھی سنا ہوگا محمد علی جنا کو انہوں نے مہاتمہ گاندھی اور سردار پٹیل جیسا ہی مہان بتایا تھا اور اس کے بات کس طریقے سے اس کو لے کر جو لگتار ویروت بھی ہوا تھا اس بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر آپ کو لگتا ہی تلنا سہی تھی نا 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 انہوں نے کیا کہا پوری بات تو آپ سننے چلانے والے کیا چلا دے رہے ہیں ہم نے ایک بار کہا دیا سوسری بیانو چیزی ڈانیت کی ہم اب پور پہوستہ جینے والی ہیں تو کارا آپ پہوستہ جینے والی ہیں ہم کہا کہ ہماری عمر کیا ہے ان کی عمر کی بڑی ہے تو دیکھیں انہوں نے یہ کہا کہ اجادی کے لڑائے کے سب ہی لوگ یہ کی انٹیوشت سے پڑھوئے لوگ ہیں اور انہوں نے اجادی کے بعد پڑھنے کے بعد دیش میں دیش میں آئے تو دیشوی دھنی اجادی کے لئے آئے لہنے کا کام کی ہے اب اس کو آپ کسی طرح سے کہنا اب ہم کو سمجھ رہا ہے کہ کوئی تاپیک ہے اس سمیں جو دیش میں ہم آئی جائی سو گناہ پڑھے ہیں دیجل پیٹرول کروہ تیل مشالہ راشن نوکری میں یہ نہیں نوکری بہت لوگوں کی شلی کے ایسے سمیں دیش کی وہ کمالی کے کجار پر ہے تیار پک چاہیے اس کا پر کیپٹا وہ ہی ڈاؤن ہوتا جاتا ہے پیٹرول ڈیزل کو لے کر ابھی ایکسائز ڈیوٹی کم بھی کی گئی ہے سرکار کی طرف سے اس کو کہیں نہ کہیں راحت تو ملی ہے لوگوں کو حالی میں ایسے ساتھ کتنا بھی ان کے بعد آجا بجائی ہے پورے لاک ڈاؤن میں جب کہیں کوئی کچھ ہے تھا ندھواری رجاہ ایسے ایسے متوسائی کی کچھ نہیں چلنا تھا ابھی ان کی ٹیوٹی بڑھتی گئی بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے اور آپ نے ہم سے خاص باتیں کی